وزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں انفرمیشن آئیکن کے تمام معذر سامین کو اسلام علیکم پی ایس ال فور اماد وسیم محمد آمر کے نزیبہ اشارے اور وسیم اکرم کی شکایت پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز لاہور کلندر نے کراچی کنگز سے جیت کے بعد پیش آنے والی ناہوش گوار واقعے میں کنگز کے صدر وسیم اکرم کپتان اماد وسیم اور فوس بولر محمد آمر کی بقاعدہ شکایت کر دی اماد وسیم اور محمد آمر کے حلاف ہوتین کو گالیاں دینے اور نزیبہ اشارے کرنے کا سنگین انظام سامنے آیا ہے اور اس واقعے میں پی ایس ال سے منسلک بورٹ کے افسر عثمان والا کے حوالے سے بھی شکایت کی گئی ہے عثمان والا پر کراچی کنگز کا ساتھ دینے اور جانبداری کا الزام آئیت کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں میچ ریفری روشن مہانہ سے لہور کلندر نے تحریری شکایت کی ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ میچ ریفری کی جانب سے رپورٹ آنے کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی واقعے سے ٹونامٹ میں ناقص کارکردگی کے انتظامات کی کلی بھی کھل گئی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ لہور کی جیت کے بعد سب سے پہلے وسیم مکرم نے شکایت کی کہ انہیں لور کلندر کی انکلوئیر سے آلو کہا گیا تھوڑی دیر بعد اماد وسیم اور محمد آمرائے جنہوں نے حواتین کی جانب نظیبہ اشارے کیے اور گالیاں بھی دیں بعد ازان سی سی ٹی وی کیمری کے مدد سے اس تماشائی کی نشان دہی کر لی گئی جس نے وسیم اکرم کو آلو کہا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ اماد وسیم اور محمد آمر کا رویہ اور زبان قابل اعتراض تھا لہور کلندر کی انتظامیہ پی سی بی کی جانب سے کاروائی کا مطالبہ کر رہی ہے کیونکہ جن حواتین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس میں فرینچائز کے ہاندان کی حواتین شامل تھیں وسیم اکرم، اماد وسیم اور محمد آمر کے حلاف کیا ایکشن لیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں انیچے کمنٹ کا ذریعہ ہمیں ضرور بتائیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جوڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں